اس ویڈیو میں میں پاکستان کی کلکھڑ کی چلتی پولیٹکس پہ تھوڑی سی بات کروں گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زاہد حسین اوفیشل یوٹیوب چینل چینلوں کو سبسکرائب کر لیے اور بیل کے آگن پہ کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز آتی رہیں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا رمیز راجہ جو انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ آئے ہیں نجم سیٹی وائی نجم سیٹی نے ایک گیند بھی کبھی نہیں کھیلی خیر ان کو ہیڈ بار بار لگایا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا کیوں صحیح ہے اور اس کے بعد چیف سلیکٹر پہنچ گئے ہیں ہمارے شاہد افریدی صحیح ہے یہاں پہ باتا مسئلہ گیا ہے ایک بندہ آئے گا وہ ادھر کو رکھ موڑ دے گا ساری منجمنٹ کا دوسرا آئے گا وہ ادھر کو موڑ دے گا نظام چل رہا ہے آؤ اپنا رول پلے کرو اور جاؤ اچھا محمد آمر کی واپسی ہو رہی ہے میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اچھا پلے رہے ہیں بہت اچھا پلے رہے ہیں لیکن وہ کر گیا رہا تھا جب اسے تھوڑا سا موقع نہیں ملا ٹیم میں کھیل لے گا تو وہ جو باہر بیٹ کے اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا ایسا کیوں اور اوپر سے پھر شرجل خان کی واپسی ہے ہو رہی ہے اس نے بھی اپنی فٹنس پر کام کیا وہ واپس آ رہے ہیں اس کے بعد صرف راج کی واپسی ہو گی خیری یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اچھا پلے رہے ہیں اور اس کی واپسی ہو رہی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے وہ لیکی کوئی سنسری نہیں ہوئی صحیح ہے ٹوینٹی ٹو میں ٹیسٹ میں اور پاکستان نے ٹوینٹی ٹو کے کسی بھی ٹیسٹ میں جیت حاصل نہیں کی وہ رشہ پنت ہے وہ ان کی کارٹ ٹھک گئی ہے تو گیٹ ویل سون دیکھیں کہ جلدی ان کا ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی چھ مینے لگ جائیں گے ان کی انجری کو ریکوبر کرتے کرتے ہوئے اور اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں پلئی آف دا یئر ان ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں محمد رضوان کا نام آ گیا پھر سیم کرن آ گئے سکندر رضا آ گئے سوکائی تھری سکسٹی وہ بھی آ گئے سوری اگمار یادب اوڈی آئی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جو اس دو ہزار بائس کی جو ہے اس میں کیپٹن بابر آزم کو بنایا گیا بابر آزم ویلڈن یاد بہت اچھے مطلب کافی سکور کی ہیں حالانکہ جیت میں اتنا زیادہ اہم کردار اداگر نہیں کیا آپ نے کرکٹر آف دی یئر میں بابر آزم کی نومینی آ گئی ہے بین سٹوکس کی آ گئی ہے سیرس کندر رضا کی آ گئی ہے اور ایک چوتھا پلئیٹ ٹیم سعودی ہیں تو یہ چار پلئیرز ہیں جن کی کرکٹر آف دا یئر میں آئیے تو دیکھتے ہیں وہ کون بن پاتا ہے آئی پیل میں ٹیم باب ووما جو روٹ نہیں بھی کے میری چینل پر بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز بڑھئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیشے جا کے میں نے پلئیلس بنائی ہے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل کا آئیکن ہے اسے کلک کر لیجئے سبسکرائب تو کرنے کے لیے تاکہ آپ کو میری انیوالی ہر ویڈیو پر لازمی نوٹفیکشن آجائے تو زہد حسین اوفیشل یوٹیوب چینل کو دیجئے اجازت